ہائے فرینڈز تو جیسا آپ سبی کو پتا چلی گیا ہوا تھم نیل سے کی آج سی ٹی گریجویشن کا ریزلٹ آنے کی پوری پوری سمبابنہ ہے تو جیسا کہ ابھی تک اپ ڈیٹس ہے تو یہ اپ ڈیٹ آیا ہے کہ شام کو پانچ یا چھے بجے تک جو ہے ریزلٹ آناؤنس ہو جائے گا سی ٹی گریجویشن لیول کا اور اگر بات کریں کہ کتنی اس کی کٹ آف رہ سکتی ہے تو جو چیئر وین ہے انہوں نے پہلے یہ کلیر کر دیا ہے ہے کہ وہ صرف پندرہ گناہ پاس کریں گے اور جتنی بھی ویکنسی ہے اس کا اور 50% یا minimum جو کریٹریہ ہے پاسنگ کا وہ نہیں رکھائے انہوں نے ٹھیک ہے تو ابھی تک اگر میں ایس پر تھی اپ ڈیٹس بتاؤں تو ابھی تک تو دیکھو یہاں پر کوئی ریزلٹ کا سیکشن دکھانی رہا ہے تو شام کو پانچ یا چھے بجے تک آپ ویٹ کریے تب تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اگر دیکھو 99% possibility تو یہ شام تک ریزلٹ آ جائے لیکن پھر بھی اگر نہیں آتا ہے بھائی چانس تو یہ ہے کہ first week of the may آپ کا ریزلٹ کبھی بھی آ جائے گا پر possibility آج کی پوری زیادہ ہے کہ آج آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اب بات کریں کہ ابھی کی تو ابھی دیکھ لیتا ہے کینڈیٹس کورنر پر جا کر کہ ابھی کوئی ریزلٹ اپ ڈیٹ آیا ہے نہیں آیا ہے ایک نوٹ کائیس دیکھو ابھی تک تو کوئی اپ ڈیٹ مجھے نہیں دکھا رہا ہے آپ کا ریزلٹ کی اگر ابھی تک تو کوئی ریزلٹ کا اپ ڈیٹ ہے نہیں اب sources کیا ہیں جن کی basis میں میں بتا رہا ہوں کی شام تک ریزلٹ آ سکتا ہے تو اپین یادف جی نے جو ہے tweet کر رہا ہے کہ آج ریزلٹ آنے کی پوری سمبھاونا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے دیکھئے دیکھئے آج کا tweet ہے اپین یادف جی کا جو ہے آج جاری ہونے کی پوری سمبھاونا ہے ورنہ اگر نہیں ہو پاتا کہ اگلے ویک میں جاری آپ کا ریزلٹ ہو جائے گا مطلب میک ایف سٹارٹنگ میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اور پوس possibilities اور chances یہیں کہ آج آپ کا جاری ہو جائے ریزلٹ ٹھیک ہے یہ دیکھو انہوں نے mention کر رہا ہے tweet بھی ان کا آج کا یہ بنار جس پرانا tweet ہے ٹھیک ہے اور جو 10 plus 2 ہے اس کا تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ہے کوئی کچھ میں ویکنسی توڑی زیادہ ہے تو آج جو ہے اس کا update آ جائے گا سیٹی گریجوشن کا اور اگر بات کریں کہ اس میں جیسے انہوں نے mention کر آئے کہ یہ پندرہ گناہ ہی پاس کریں گا تو آبیسلی بات ہے کہ اس کی cut off جائے گی تو cut off کی اگر میں بات کروں تو cut off کا بتا جاتا ہوں کتنی cut off رہ سکتی ہے دیکھو سیٹی تو ٹویلٹ گریجوشن لیویل اس میں مارکس جنرلی جو ہے کم ہی بن رہے ہیں ڈیٹس کے تو اگر میں بات کروں اگر آپ جنرل کٹیگری سے ہے اور آپ کے نائنٹی پلس جو ہے کسٹن صحیح ہو رہے ہیں تو آپ کے جو ہے ایزیلی آپ کر پہنے اس کو سیٹی گریجوشن کو پولیفائی کر لینے آرام سے ٹھیک ہے نائنٹی مارکس ٹھیک ہے کسٹن بتا رہوں میں یہاں پر آپ کو ایڈیو ایس کا آرموست سیمی رہے گا ایک دو کسٹن آپ کا مان سکتے ہیں پر مجھے رکھتا ہے شاید سیمی رہنے والے آرموست ڈیو بی سی کا بھی آپ ٹری مارکس کا ٹری کسٹن کا ڈیفرنس لے کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹی سیون پلس جو ہے اس سے اوپر ہی کٹ آف رہے گی ڈیو بی سی کی اگر میں ڈیو بی سی کی بات کروں تو ڈیٹی پلس آپ کا کٹ آف جانے کی چانسز ہیں اور ڈیو بی سی کٹیگری سے 75 پلس اگر آپ ڈیو بی سی کٹیگری سے 73 تو جو ہے آپ کے پورے پورے چانسز ہیں یہاں پر سیٹی گریجوشن نے پھر کوالیفائی کرنے ٹھیک ہے ٹین پلس ٹو میں لوگوں کے تھوڑے مارکس بن رہے تھے سیٹی گریجوشن میں کم بن رہے ہیں ریزن فو بینگ کی یہاں پر جو ہے جی کے تھوڑی زیادہ آئی تھی ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں پر لوگوں کے مارکس جو ہے کم بن رہے ہیں اب یہاں فیمیل себی ٹکر ہے اگر میں جنرلabetes بات کرو تو 85 پلس مان کے چل چکتے ہیں tam百ی پلس ہی رہے گا اور اگر ایم بی سی com پلی میں attractive پلی اس لیے وڑی Cute مدoup قیمlax اچہ اچھ سکتون لگ اچھ 75 75 73 73 almost same اس سے کم کٹ آف مجھے نہیں لگتا جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اتنا تو آپ اگر آپ ایوریج ایک نارمل سٹینٹس بھی ہوگا وہ بھی اتنے اٹیمپٹوں کر کے ہی آیا ہوگا ایسیلی اتنے کوششن دوسرے صحیح بنی گئے ہوں گے بات رہی ہے اب اوبجیکشن کے اور بینیفٹ کے اور شفٹ ایڈوانٹیجز کی تو وہ تو نارملائزیشن ہوگا اس میں تو اپن کہنی سکتے کچھ بھی کیونکہ کیا پیٹن وہ اپنانے والے ہیں ٹھیک ہے پر جنرلی بتا رہے گی جو فرس شفٹ تھی اس کو جیادہ بینیفٹ ملے گا compare to last شفٹ چار شفٹ میں ایک دم ہوا تھا ٹھیک ہے تو سیری سی بات ہے کہ جو فرس شفٹ تھی ان کو پتا نہیں تھا پیپر کس طریقے کہانے والا ہے کوئی سلے بس ڈیسائیڈ ہوا نہیں تھا اس کا تو فرس شفٹ والوں کو جیادہ بینیفٹ ملے گا اور جو ہے سیکنڈ شفٹ فرس شفٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی cut off رہے گی normalization ہو سکتا ہے آپ کے marks بن جائے ابھی روh marks آپ دیکھ لینا کتنے 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 marks آپ کے بن جائے روh marks اگر روh marks ابھی آپ کتنے آ رہے ہیں تو درنے والے کوئی بات نہیں ہے آرام سے کلیر ہو جائے کیونکہ ویکنسی بھی ابھی تھوڑی انکریز ہوگی تو آراؤنڈ 1 لیک پر بچے وہ پاس کریں گے تو زیادہ attentionality ضرورت نہیں ہے normal جن بچے کا average paper گیا ہے وہ بھی اس کو qualify کر لیں گے آرام سے ٹھیک ہے guys تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much have a great day and wish you all the best